آج میں اپنے کچن میں بنانے لگی ہوں یہ سوپر سوفٹ اور سوپر اسپنجی روگنی نان یہ بینہ اون اور بینہ تندور کے بن کے ہوگی ریڈی اسے میں پین میں بناوں گی پرائنگ پین میں تو دیکھیں کیسے بنتی ہے یہاں پہ میں نے ایک پرات میں لے لیا ہے میدہ اور اس میں میں ایٹ کروں شگر، سالٹ اور ملک پاوڈر اور ان سارے انگریڈنز کو ڈالکے میں اسے اچھا سا ایک مکس دے دوں گی اب میں اس میں ایٹ کروں گی یہ instant dry yeast اسے میں ڈائریکٹ میدے میں یوز کروں گی اور یہاں پہ میں ایک ٹی سپون ایٹ کر لوں گی میدے میں اور اسے اچھا سا مکس دے دوں گی اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں دہی اور گھی گھی کی جگہ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے تو بس اسے اچھا سا مکس دے دیں اب میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں یہ ہلکا گرم ملک یعنی کہ وارم ملک ہے اور اس سے میں اپنے میدے کو نیٹ کروں گی یعنی کہ گوندوں گی تو اس کا ہمیں ایک سوفٹ ڈو ریڈی کرنا یعنی کہ جتنا ہم روٹی بنانے کا ڈو بناتے ہیں اس سے بھی سوفٹ ریڈی ہوگا یہ ڈو تو جب آپ سٹارٹنگ میں اسے نیٹ کریں گے تو یہ پہلے تو اسٹکی ہوگا لیکن دیرے دیرے اسے آپ نیٹ کرتے جائیں گے تو یہ نون اسٹکی ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے ہاتھوں میں چپکنا بند ہو جائے گا تو اسے دو منٹ تک میں نے اس کو نیٹ کر لیا ہے اب میں اسے ایک بول میں ڈال کر کلنگ ریپ سے ریپ کر کے ایک گرم جگہ پہ رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے تو جب تک میرا دو ہو رہا ہے رائز تو یہاں پہ میں ایک مکشہ ریڈی کر لیتے ہوں میں نے بول میں لے لیا ہے ملک پاوڈر اور اس میں ملک ڈال کر میں ایک پتلا سا مطلب رنی مکشہ ریڈی کر لوں گی کیونکہ اس نان کو میں ویجیٹیرین رکھ رہی ہوں اس لئے یہاں پہ میں نے انڈا یوز نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو انڈا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد میرا دو ہو گیا ہے بہت اچھے سے رائز اب میں اس کی ایر نکال کر اسے اپنے چاپنگ بورڈ پہ رکھ کر اسے ایک منٹ کے لیے نیٹ کروں گی یعنی کہ ایک منٹ کے لیے اسے گوندوں گی تو بس اب میں اس کے یہاں پہ پیسز کر لوں گی تو میں نے اس سے یہاں پہ بنائی تھی پانچ نان آپ چاہیں تو چار یا چھے نان بھی بنا سکتے ہیں تو اب میں اس آٹے کے پیسز کے بنا لوں گی بول تو یہ پانچوں بول بن کے ہو گئے ہیں ریڈی تو اب میں اسے تھوڑا سا میدہ چھڑک کے اس کو بیل لوں گی تو جیسا میں نے پہلے بتایا میں اسے پین میں بنا رہی ہوں فرائنگ پین میں تو جتنا سائز آپ کے فرائنگ پین کا ہو آپ اس سائز کا اس کو بیل لیں گے تو میرا پین کا جتنا سائز تھا میں نے اس حساب سے اس کو بیل لیا ہے اب اس نان میں میں اس طرح سے فنگر سے مارکس لگا دوں گی یہ دیکھے اس طرح سے اب اس طرح سے میں کیا کروں گی نائف کے پیچھلے حصے سے بھی میں اس میں مارکس اچھے سے بنا لوں گی ابھی میں آپ کو پاس سے دکھاؤں گی کہ اس میں کیسے مارکس بنانے ہیں یہ دیکھے اس طرح سے اب بس اب یہ مکشر جو ہم نے پہلے ریڈی کیا تھا اب میں ایک برش کی ہلپ سے کیا کروں گی اس مکشر کو لگا دوں گی اپنے نان کے اوپر آپ چاہیں تو اس مکشر کی جگہیں پہ انڈا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں اسے اپنے پین میں ڈال دوں گی تو یہاں پہ میں نے پین میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا ایک چمچ کے برابر میں نے آئل ڈالا تھا اور اب اسے میں کور کر کے پکاؤں گی دو منٹ کے لیے تو یہ دیکھے ایک سائٹ سے پک گیا ہے تو میں اسے دوسری سائٹ سے بھی پکاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں پین میں ڈال دوں گی تھوڑا سا آئل اور بس اسے فلپ کر کے میں ڈال دوں گی تو یہ دیکھے چاروں طرف کتنا ایون کلر آیا ہے اسی طرح آپ کو دوسری سائٹ بھی پکانا ہے دو منٹ کے لیے تو نان کو پکاتے وقت چاروں طرف سے پین کو ہلاتے رہیے گا تاکہ ایون کلر آئے تو یہ دیکھے میرے دوسری سائٹ سے بھی پکے ہو گیا ہے ریڈی میں ابھی دکھاتے ہوں یہ دیکھے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نان پہ اچھا سا کلر نہیں آئے تو آپ اس طرح سے پریس کر کے بھی اس میں مارکس لگا سکتے اس میں اچھا سا کلر لاسکتے ہیں اس طرح سے اب یہ ریڈی ہے میں اسے پلیٹ میں نکال کر ایک کچن ٹاول سے ڈھک کر رک دوں گی سائٹ میں اور اس طرح سے میں باقی کی نان بھی بنا کر ریڈی کر لوں گی تو اب میری ساری نان سو گئی ہیں ریڈی تو میں اسے کرنے لگی ہوں دیش آؤٹ یہاں پہ دیکھیں میں اسے دیش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں میری بہت ہی سوفٹ بہت ہی یمی سپنجی نان بن کے ہو گئی ہیں ریڈی یہ روگنی نان ہے آپ چاہیں تو انہیں سالن کے ساتھ یہ نارمل چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے تو بہت انجوائے کیا آپ بھی بنایں اور انجوائے کریں تھانکس پر ووچنگ